اگر سے ہے جہاں پر لوگ ڈاؤن کا سر دودھ کا اتپادن کرنے والے کسانوں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ہوتل ویوسائے اور مٹھائی کے دکانوں کے بند ہونے کی شلطے دودھ کی خپت گھٹ گئی ہے اس میں دکھد اتپادک کسانوں کو گلی گلی جوا کر اپنا دودھ بیشنے کے لیے پھڑکنا پڑ رہا ہے گرین جور میں دکھد دیری اتپادوں کو چھوٹ دی گئی ہے لیکن ہوتل ویوسائے کو نہیں کھولا گیا اب کسانوں کے سامنے سمجھ گیا ہے کہ پیشنوں خوشوارہ کھلانے کے پیسے نہیں بچے ہیں کسانوں نے کلیکٹر سے مانگ کی ہے کہ جب پان کی دکان شراب کی دکان کو شالو کر دیا گیا ہے تو دودھ کی خپت کرنے والے ہوتل ویوسائے کو بھی کھولنا شاہیے نہیں تو آرتھک مار سے کسانوں کا اوبرنا مشکل ہو جائے گا تو بینہ سے خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر جو دودھ اتپادک ہیں ان کے لئے کافی پریشانی ہو رہی ہے جو دودھ بیچنے والے کسان ہیں ان کو ابھی پریشانی ہو رہے ہیں گلے گلے دودھ بیچنے کے لئے کسان اب مزبور ہو گئے ہیں جو دودھ کی ڈیرے تھی وہ نہیں کھل رہی ہیں جس کے چلتے ان کا دودھ زیادہ ماترہ میں سپلائی نہیں ہو پا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب شراب کی دکانیں سرکار اور شاسن پرشاسن کھولنے کی زیادت دے سکتا ہے پان کے دکانیں گھٹکے کے دکانیں کھولنے کی زیادت مل سکتی ہے تو پھر آخر کار دودھ تو بنیادی اب شکتا ہے اس کی زیادت سرکار کیوں نہیں دے رہی پریشاسن اس کی زیادت کیوں نہیں دے رہا تو بڑا آرثک سنکٹ اب دودھ اتپادکوں پر دیکھنے کو یہاں پر مل رہا ہے گلی گلی دودھ بیچ کے ہی اپنے پیٹ کا گوزارہ کر رہے ہیں اور آخر کار اس میں سوال یہی ہے کہ کچھ ہی دودھ بیچنے کے لئے اگر یہ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو وہاں سے گاؤں سے کافی ماترہ میں دودھ لے کے آتے ہیں اور بائک کے ذریعے انیوہانوں کے ذریعے پیٹھول بھی کافی جاتا ہے بوبیندر زیادت انگری کے لئے رائے گھر سے فون لینڈ پڑھ گئے ہیں بوبیندر کسان صحیح کہہ رہے ہیں دودھ اتپادک صحیح کہہ رہے ہیں کیا غلط کہہ رہے ہیں جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شراب کی دکان کھول دیتے ہیں آپ گھڑکا پان کے دکان کھول دیتے ہیں لیکن دودھ تو بنیادی آپ شکتا ہے نا ان کی دیریاں بھی کھولیے جی ان کا ساپ طور سے یہی کہنا تھا پیجھلے تین دن سے جیلا پرساسن کے کلیکٹر sdm کوٹ اور سانی نیتاؤں سے انہوں چرچہ کر کے نیویدن کر کے انہوں کئی بار میلا لیکن ان کو ایک دم پریئر کٹ میں پرساسن دور کھا جا رہا ہے کہ ابھی آپ لوگ ہوتل کھولنے کی بات مطلب ہے آپ جیسا بھی ہو کم ریٹ میں آپ نے دودھ کو بیچیں لیکن ان کا یہ کہنا تھا جب سراب دکانے کھول ستی سرکار پانچ کھول سکتی تو ہمارے ہوتل کیوں نہیں کھول سکتی جیسے ہمارے آج ہی کا بڑے اور دوسری بات ان کا ایک اور کہنا تھا کہ ہم اپنے موزیوں کو جتنا چارہ کھلا رہا ہے اٹھنا پک پیسہ ہمارے کو واپس نہیں آ رہا ہے تو ہم آکے کریں گے کیا اور آخری میں آج ایٹی میٹم نے ان سے پوچھا گیا تو بولے کہ اب جیادہ ہوگا تو ہم سہر کے بیچ چھو رہا ہے میں سب دودھ کو پوچھا گیا پرشہ آسان کے کیا کہنا ہے کیا پتکری ہے پرشہ آسان کی پرشہ آسانی کے ادھکاری تو بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہو رہے ہیں جیسے ہم نے بیٹ لینے کی بھی کوشش کی تو انہوں نے بولے کہ ہمارے پاس بہت کام ہے ایسے کر کے وہ تال دے رہے ہیں بات لیکن بھوپیندر تو اندہ آتا ہی پریشان ہوگا تو پرشہ آسان کے ادھکاری بھی تو دودھ پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں بہت سوالین پر جوڑے ہیں بہت سوالین پر پچھوڑے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سمانتا لگاتا ہے فون لین پر جوڑے ہوئے ہیں بھوپیندر ایسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ہی چون لگتا ہے تو ان سے بھی بات کریں گے لیکن پرشہ آسانی کھتا ہے ہمارے ساتھ رہے ہیں کہ ایسے میں پردکرہ نہیں آ رہی کہ اپنے ذمہ داری سے پلا جاڑ رہے ہیں وہ لوگ تو گلے گلے دودھ بیشکے کیلئے کسان مضبور ہو گئے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں رائے گھر کی تصویریں ہیں پیٹرول کا ارترکت جو خرشہ بڑھا ہے جس کے چلتے ہوئے کسان پریشان ہیں وہانوں سے کئی گاؤں سے کئی کلومیٹر کا سفر کر کے یہ شہر تک دودھ بیشنے کے لئے آتے ہیں اور ایسے میں دودھ کی ڈیریاں بند ہیں جس کے چلتے زیادہ ماترہ میں ان کا دودھ سپلائی نہیں ہو رہا لوگوں کے گھروں تک ہی جوا کر یہ دودھ محض سپلائی کر پا رہے ہیں اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ ان کا اوپر جو آرتک سنکٹ مڈ رہا ہے دودھ پادکوں کے اوپر وہ سرکار کیسے دور کرے گی وہ پریشانس کیسے دور کرے گا سوال بڑا ہے لیکن جب میڈیا کے دورہ پریشانس کے تمام نمائندوں سے بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پریشانس کے علادکاری بات کرنے سے یہ منع کر دیتے ہیں حالانکہ یہ بھی ایک اپنے آپ میں گمبیر سوال ہے کوئی پریشانس کا نمائندہ اپنی ذمہ داری سے کیسے پلہ جھاٹ سکتا ہے ان کی نہیں سنی جاری کسان مضبور ہیں اور کافی پریشان ہیں کافی پریشان